دورہ کمیلٹی میں آپ سب کی اسلامتی ہو خدا وندہ آپ کو برکت دے آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ خروج باروہ باب آج خدا کے کلام میں سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آٹھ ایپرل کو عید فسا ہے تو میں فسا کے بارے میں آپ سے خدا کے کلام میں سے بات کروں گا کہ فسا کا مطلب ہے پساخ پساخ یعنی کہ پے مو اس کا مطلب ہے مو اور ساخ کا مطلب ہے بولنا خدا وند کے لیے اپنی آواز بلند کرنا گواہی دینا اس کا مطلب ہے اور انگلیش میں پاس آور بولتے ہیں پاس آور کا مطلب ہے گزر جانا جس طرح کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا مصر میں سے گزرا اور خدا نے مصر کے پیلوٹھوں کو مارا اس نے بنی اسرائیل کے پیلوٹھوں کو نہیں مارا کیونکہ انہوں نے برے کے خون کو اپنی چوکٹوں پر لگایا ہوا تھا اس لئے خدا نے وہ نشان دے کر وہ نشان اس بات کی نمائندگی کرتا تھا کہ وہ مصری دیوتاؤں کو نہیں مانتے مصری دیوتاؤں کی پوجہ نہیں کرتے جو مصری تھے وہ برے کی پوجہ کرتے تھے برے کو اپنا دیوتا مانتے تھے تو اس لئے خدا نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ اس نشان کو دیکھ کر خدا ان کو چھوڑ دے گا ان کو بخش دے گا اس لئے کہ وہ اس دیوتاؤں سے انکار کرتے تھے جیسا کہ موسیٰ کے دور میں مصر کے اندر مینڈے کی پوجہ کی جاتی تھی اور مینڈہ مصر کا سب سے بڑا دیوتا کہلاتا تھا جس کی شکل مینڈے کا سر اور شیر ببر کا دھڑ تھا یہ تمام دیوتاؤں کا سردار مانا جاتا تھا اور اس کا نام ایمن تھا اریس جس کا مطلب دیوتاؤں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا دیوتا ایمن کا مطلب پوشیدہ یا بھید قدیم مصر میں اس کی قربانی کرنا جرم تھا اس کا ثبوت خروج کی کتاب اور اس کا آٹھ باب اور اس کی چھبیس آیت میں ملتا ہے جب فراؤن نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس ملک میں ہی خداوند کے لئے قربانی کرو مگر موسیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کی قربانی کریں گے جس سے مصری نفرت کرتے ہیں تو کیا مصری ہمیں سنگسار نہ کریں گے اس لئے صاف ملوم ہوتا ہے کہ مصری مینڈے کی عبادت کرتے تھے یہ اسی طرح ہے جیسا کہ آپ ابھی مجودہ دور میں انڈیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر گاؤ ماتا کو گائے کو خدا مانا جاتا ہے اس کی وہ پوجہ کرتے ہیں تو اگر آپ ابھی جا کر وہاں اگر گائے کو آپ زبا کرتے ہیں تو وہ آپ کو زبا نہیں کرنے دیں گے وہ آپ کو ماریں گے اور آپ آپ کو وہ زبا نہیں کرنے دیں گے آپ کو ماریں گے یہ اسی طرح سیچویشن ہے کہ وہ برے کو اپنا دیوتا مانتے تھے تو خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ دیوتا کو مصری کے دیوتا کو ہی زبا کریں اور اس کا خون اپنے چوکٹوں پر لگائیں تو اس لیے خدا نے ان کو چھوڑ دیا تاکہ انہوں نے اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تو خدا نے اس لیے جب گزر کیا تو اس کو چھوڑ دیا ان کو چھوڑ دیا ان کو بکش دیا کیونکہ انہوں نے مصری دیوتاوں کا انکار کر دیا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نسان کے مہینے میں برہ زبا کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ مہینہ مصر کا پہلا مہینہ تھا بارہ برجوں میں پہلا برج مینڈک کا تھا اس برج کا نام اریس ہے اور اردو میں اس کو حمل کا نام دیا گیا ہے خدا نے بھی اس لیے نسان کے مہینے میں برہ کو زبا کرنے کا حکم دیا کہ مصری مصر کے سب دیوتوں کو سزا ملے اور بنی اسرائیل جب اس کی قربانی کرے تو ان کے دل میں ان کے دل میں سے مصر کی دیوتوں کا خوف ختم ہو جائے برہ کی قربانی اس لیے نہیں کی کہ کفارہ دیا جائے اس برہ کی قربانی اس لیے نہیں کی کہیں کہ کفارہ دیا جائے بلکہ اس لیے تاکہ مصر کے دیوتوں کو خدا ماننے سے انکار کیا جائے اور بدپرستی کو ترک کیا جائے اور زندہ خدا پر امان لائے جائے عید فسا کفارے کی عید نہیں ہے بلکہ مصر کی غلامی اور بدپرستی سے ازاد ہونے کی عید ہے کفارے کی عید یوم القفارہ کا روزہ ہے جب تمام بنی اسرائیل کا کفارہ دیا جائے گا خدا نے عید فسا کو کفارے کی عید نہیں کہا اور نہ برے کی قربانی کے لیے یہ کہا اس سے تمام تمہارے گناہ ماف ہوں گے تو یہ ہے عید فسا اور عید فسا کا بیگراؤنڈ آپ نے جانا عید فسا وہ عید ہے کہ خدا نے ملک مصر سے بنی اسرائیل کو غلامی سے جائے غلامی سے ازاد کیا اور ان مصریوں کے دوتاؤں کو سزائیں دی اور ان کو مارا برہ بھی ایک سب سے بڑا ان کا دیوتا تھا جو فراؤن کا پروٹیکٹر تھا اور خدا نے اس کو زبا کرایا اور بنی اسرائیل کو کھلا دیا اور اس کا خوف ان کے اندر سے نکالا اور ان کو ملک مصر سے موسیٰ کی معرفت چھوڑا کر لیا ازاد کیا اور خدا نے بنی اسرائیل کو برکت دی اور یہ ہے خدا کے کلام میں سے کلام میں لکھا ہے کہ نسل دار نسل اس ازادی کی عید کو مناتے رہنا یعنی کہ فسا کو تو اس رات خدا ملک مصر میں سے گزرا اور مصریوں کے پیلوٹے مر گئے لیکن بنی اسرائیل کے پیلوٹے زندہ رہے اور بنی اسرائیل کو خدا نے برکت دی تو اس لیے اس یاد میں عید فسا کو منایا جاتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے ازاد کیا یہ کفارے کی عید نہیں ہے جس طرح کے نئے عیدنامے میں اس کو کفارے کی عید مانا جاتا ہے کہ فسا کا برہ جو ہے وہ فسا پر قربان ہوا تو اس کو یہ مانا جاتا ہے نئے عیدنامے کے مطابق لیکن پرانے عیدنامے میں خدا کے کلام میں خروج کی کتاب میں اس میں یہاں یہ کفارے کی عید نہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان کو ازاد کیا اور خدا کا وہاں سے گزر ہوا اور خدا نے ان کو ازاد کر کے ملک مصر سے چھڑا کر لائے یہ ازادی کی عید ہے خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے ہیپی پاسوار آمین